الحمدللہ وقفہ السلام علی عبادہ امارے لئے یہ محفل انتہائی سعادت اور خیر و بلکت کا ذریعہ ہے اس لئے کی یہ بلکت والے ایام ماہ شعبان کے مہینہ برکت والا دہینہ ہے اور اس ماہ شعبان کے یہ آخری سعاد آخری ایام چک لہے ہیں اور اس کے بعد ماہ قرآن ماہ مغفرت رمضان کی آمد آمد ہے حضرت قاری صاحب قاری احسان اللہ فاروقی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ ابھی میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا سب سے پہلے میں نے قاری صاحب کو جائے ہیں کراچی میں ایک محفل میں جانا ہوا پہلی پہلی مرتبہ تقریباً قاری صاحب کو جائے ہیں دو ہزار پانچ دو ہزار پانچ یہ چھے سے کا عصد تشریف لیا قاری صاحب کی ایک ملن ایک جگہ جو ہے وہ کسی محفل میں کراچی میں زبیر صاحب کے ساتھ وہ تلاوت سنی ہوئی تو تلاوت جیسے ہی ختم ہوئی تو میں نے زبیر صاحب سے خالی صاحب سے دو منٹ کی منقات کروا شاید خالی صاحب کو یہاں رہا جائے تو میں خالی صاحب اسٹیج سے جو ہے جیسے خالی صاحب اترے زبیر صاحب کے ساتھ خالی صاحب کے پاس جا کے میں نے حضرت خمیہ آپ سکھر کے لیے ٹائن جائیں اور سکھر تشریف سکھر والے بھی بہت پیاسے آئے اور ماشاءاللہ ان کا بڑا پیارہ انداز پرانی مجید پڑھنے کے اور فوراں دل کو مولے اپنی طرف کچھ تو خالی صاحب نے کہا ہے ضرور ہم تشریف لائیں گے اس کے بعد خالی صاحب نے جو سکھر آنے کا وعدہ بھی فرمایا اور پھر سکھر والوں کے لیے دل جیتی اور تقریباً سکھر والے جو ہیں کاری صاحب کے جو آشب ہو چکے ہیں ان کی تلاوت ماشاءاللہ بہت ہی پر اثر ہوتی ہے تو کاری صاحب کو یہاں تقریباً آتے ہوئے چودہ سے پندرہ سال ہو چکے ہیں دودہ پانچ یا دودہ چھے سے کاری صاحب سکھر میں تشریف لائے پھر گردوں ناوازوں میں مضافعات لیکن آن کاری صاحب کے لیے یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات کہ کاری صاحب آج صاحب جہاں پر یہ تلاوت فرما رہے ہیں اس مسجد کے اندر مومن مسجد جو کہ مرجع خلائی ایک مرکز ہے اور مرجع خلائی اس مسجد کے اندر جو یہ اس عنوان کے ساتھ جو کاری صاحب تلاوت فرمائیں گے تم نے اس اعتبار سے کاری صاحب کی خدمت مرز کر رہا ہوں کہ یہ ایک نسبت ہو جائے گا اس مسجد کو کاری صاحب کے ساتھ اور کاری صاحب اس مسجد کے ساتھ اور نسبت کیا ہوگی نسبت یہ ہوگی کہ اس عنوان کے ساتھ مجھے رویات پاتا ہے میرے ہوش اور حواظ کے حواظ یعنی چالیس سال اگر عساب لگا آئے جائے ارتیس چالیس سال اس علمان سے شاید کوئی محفلِ حوشِ اغیرات یہاں پر نہیں اور یہ شرف اور یہ حضار اللہ تعالی نے کاری صاحب کے لئے لکھا تھا کہ اس عنوان کے ساتھ محفلِ حسنِ قیرات کے علمان کے ساتھ اس مسجد میں یہ پہلی تلاعہ جب سے مسجد بنی ہے اور یہ جو مسجد بنی ہے یہ ہمارے حضرت شفیق الامت میرے والی صاحب نبر اللہ کو خاص اس مسجد کو خاص نسبت حاصل ہے اللہ والوں کے ساتھ اور ان رہانی شخصیات اس مسجد کا جو نقشہ ہے جو اپنے ہوش اور ہمیں جو سب سے پہلے ہم نے دیکھا اس مسجد کے اندر وہ مسجد جو ہے وہ آگے ہوا کرتی تھی اور یہ جو مسجد کے فالسلنگ والا حصہ ہے مسجد کی پرانی اس سے پہلے ہی مسجد پہلے کبھی جو بتاتے ہیں ہوتل ہوا کرتا تھا اوپر مسجد وہ بہت چھوٹی ہوتی ہو پھر اس کی توسی ہوئی اس کا ہمیں ہوش نہیں نہ ہمیں یاد نہ ہم نے دیکھ لیا البتہ جو ہے جو مومن مسجد پہلانی تھی جس کا اگلا حصہ تھا وہ مسجد بچپن سے دیکھتے آئے اور اس کا ہوش بھی ہے اور چونکہ وہ مسجد بہت چھوٹی تھی پوری دنیا بھر سے مرجع خلائی کے مرکز طالبین صادقین دی اور طالبین صادقین یہاں پر پوری دنیا سے آیا کرتے ہیں مسجد بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی حضرت کی جو ہے یہاں پر مجلس ہوا کرتی تھی حضرت باری صاحب نبی اللہ مقضہو کی مجلس اور تقریبا اندازہ یہ ہے کہ پچاس سال یہ اس سے کچھ زیادہ کرسہ ہے پچاس سال کرسہ تو ہے کہ پچاس سال سے وہ جو ان کی مجلس مجلس سے ذکر ختم خواجگان جو سلسلہ یہاں اس مسجد میں سمجھ فرمایا تھا اس وقت سے لے کہ آج تک ایک دن بھی اس کناغہ نہیں آندھی ہو طفاں ہو بارش ہو کیسے ہی حالاتی نہ ہو سفر ہو حضر ہو سفر پہ تشریع پہ جائے اور آج بھی وہ سلسلہ باقی ہے کہ جو معمولات اس مسجد میں شروع فرمائے وہ آج تک جو ہے جو کے دن جاری ہیں جسے نصف صدی گزر چکی ہے پچاس سال گزر چکے ہیں جو معمولات یہاں شروع فرما کر گئے ہیں وہ آج جو کے دن عزت یہاں مسجد کے جو ہے اس طرح بائیں جانے والے یہاں تشریع فرمایا کرتے تھے اور عید کعاف کے اندر دنیا بھر سلوک آیا کرتے تھے جو تعلیقین ہوا کرتے تھے سالکین ہوا کرتے تھے اپنی اصلاح کے لئے آیا کرتے تھے وہ ایک خاص جو ہے وہ موسم ہوا کرتا تھا اور امامان میں جو ہے ایک خاص کیفیات تھے جو بیانات ہوا کرتے تھے اصلاحی مجلس ہوا کرتے تھے صبح کے وقت ساڑھے گیارہ بجے کے وقت جو مجلس خاص ہوا کرتے تھے بہت عجیب و غلیب مجلس جو خالی سکن اصلاحی مجلس ہوا کرتے تھے اور جس میں جو ہے امراض روحانی کہ جو مریض ہوا کرتے تھے وہ اپنی پیاس بجایا کرتے تھے تو وہ سلسلہ اور اس کے بعد عشاء کے بعد مجلس کا سلسلہ عشاء کے بعد ختم خواجبان کا سلسلہ اور خاص طور پر رمضان کے اندر جو ہے مجلس سے ذکر اس مسجد کی دور و دیوار اور اس مسجد اور اس محلے کی دور و دیوار میں وہ آوازیں سنوئی ہیں وہ ان کی ذکر کی ضربیں جو ہیں وہ آج تک کانوں میں گونجتی ہیں جو وہ ذکر یہاں فرمایا کرتے تھے اور لوگ آیا کرتے تھے اور آنے والے مرجع خلائق دنیا پر سے جو لوگ آیا کرتے تھے سعود افیقہ سے لندن سے بخلہ دیج سے انڈیا ہندوستان سے سعودی عرب سے اور پاکستان کے کونے کونے سے جو ہے وہ تعلیمین بھی اس مسجد میں جمع ہوا کرتے تھے عدر والی صاحب نحمت اللہ علیہ کا فیضان اور ان کی اخلاص کی برکت ہے کہ وہ سلسلہ بندنی ہوا الحمدللہ بلکہ اللہ تعالی نے ان کے جانے کے بعد جو درخ جو قودہ انہوں نے لگایا تھا اللہ تعالی نے ایسا اس کو جہے شجر اور تناور اور پھلدار شجر بنا دیا کہ وہ کام الحمدللہ بہت زیادہ بڑھ گئے ان کے جانے کے بعد وہ سلسلہ رہا اور اس کے بعد حضرت ڈاکٹر محمد صابت صاحب جہے رحیم اللہ ان کے جانے کے بعد انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور وہ محفلیں اور وہ رونقیں قائم اور دائم رہی اور باقی رہی چلتی رہی اور اس کے بعد حضرت ڈاکٹر محمد صابت صاحب رحیم اللہ کے وصال فرما جانے کے بعد حضرت نواب قیسر صاحب ہمارے جو سرپرست تھے انہوں نے جو ہے حضرت بھائی جان کے ذمہ یہ کام لگایا اور ان کا انتخاب فرنا ہے کہ اب آپ اس مسجد کو سمال لیں اور خانقہ کو سمال لیں اور خانقہ میں آنے والے جو طالبین ہیں صالقین ہیں ان کی پیاس کو بجائے اور حضرت نے حکمن یہ سلسلہ فرمایا اور ایک چیز یہ بھی ذہن پہ رہے کہ دیکھئے ہمارے والد صاحب نعمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے کہ ایک چیز فرمایا کرتے کہ ہمارے یہاں ہمارے اس سلسلے میں جو ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ تھا فرمایا بھی ہمارے یہاں پہ جو ایک گدی نشینی نہیں اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے گدی نشینی کو گدی نشینی فرمایا کرتے تھے تو جب جس وقت حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کے بعد جو ہے تمام حضرت کے جو خلافات ہیں ان کے مشفرہ ہوا اور حضرت کی مذہب کے مطابق ان کی مزاج کے مطابق ان کو رحمت اللہ ان کو جو ہے اس مسلح پر ان کا انتخاب کیا گیا ان کو بٹھایا گیا کہ آپ اس منصب پہ بیٹھیں اور عجیبی سلسلے کی برکت دیکھیں آپ بڑی عجیب ہاری برکت ہے یہاں پر جتنے بھی حضرت کے خلافات ہیں ایک سے بڑھ کر ایک جنہوں نے حضرت سے فید حاصل کیا گیا کسی سے بھی کہا جائے کہ آپ یہ سلسلہ اس منصب کو سمال لیں تو ہر شخص اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھا کرتا تھا اور یہ کہہ دیتا ہے میں اس قابل نہیں میں اس منصب پہ پیٹھنی کے قابل نہیں بڑو کی اس سیٹ پر اس جگہ پر میں اس قابل نہیں میں اس کا اہل نہیں اور ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو نا اہل سمجھتا ہے یہی نشانی ہے ان کے کامل اور مکمل عمل تو بارال حضرت ڈاکٹر حمد صاحب 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 کا انتخاب عمل میں آیا گدی نشینی کا سلسلہ نہیں چلا جان نشینی کا سلسلہ نہیں چلا کہ اگر کسی کے سلسلے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شیخ اور پیر اگر دنیا سے چلے جائے تو پھر ان کی اولاد کو بٹھا دیا جائے ایسا نہ ہوا حضرت ڈاکٹر محمد صاحب صاحب میں جو ہے اس سلسلے کو جب تک حیات رہے بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑے کمالات اور خوبیوں کے ساتھ جو ہے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے اور ہمارے حضرت استاذ حضرت مفتی محمد طیب صاحب دامہ برکاتہ ملعیہ وہ فرمایا کرتے تھے ان کے یہ الفاظ تھے حضرت ڈاکٹر صاحبت صاحب کیلئے فرمایا کرتے تھے یہ اس وقت بڑے بڑے مشائق سے آگئے ان کا منصب بڑے بڑے مشائق عمر مہت تھوڑی سی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جہے بڑے کامالات وہ بڑی فوڈیو سے نوادہ تھا اور عجیب غریب بات یہ ہے کہ جب والی صاحب رحم اللہ کی حیات کے اندر ان کی حال مثال یہ تھی کہ والی صاحب فرمایا کرتے تھے صابر میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آج ایسا کرو کوئی جمعہ کا بیان کر دو یا آج ایسا کرو جو میری جگہ مجلس میں بیٹھ جاؤ یہ اثر کی ملفوزات کی جو مجلس ہوا کرتی تھی ملفوزات حضرت تھانگیرہ مطلبہ علیہ کے پڑھ کے سنائے جاتے ہیں ملفوزات سنا دو حرمائے کرنے گا ساری زندگی کبھی جو ہے کبھی نہ ممبر پر بیٹھے نہ ہی حضرت کی مسئل پر بیٹھے نہ ہی حضرت کی جگہ پر بیٹھ کر رہے وہ مجلس پر مائنز لیکن کہتے ہیں کہ یہاں جو انتقال ہوتا ہے وہ قلبی انتقال ہوتا ہے یعنی سینہ پہ سینہ انتقال چلا آ رہا ہے ہمارے سلسلے کے اندر اور اس سلسلے کی اخلاص کی برکت ہے تو وہ انتقال سینہ بہ سینہ اللہ تعالی نے ایسا انتقال فرمایا کہ جس وقت وہ منصب پر بیٹھے ہیں ان کے بعد اور جو ان کے فیوز و برکات علم و عرفان کی جو باتیں جو شروع ہوئیں تو ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک ایسا علمی سمندر ہے سینے کے اندر کہ وہ تھاٹے مارتا وہ سمندر وہ بہرہاں ہیں موجو کے ساتھ بہرہاں ہیں عجیب و غریب وہ باتیں ہوا کرتی تھی اور جو طالیبین اور سالیکین جو پیاز بجانے والے لوگ آیا کرتے تھے وہ اپنی پیاز بجا کے جایا کرتے تھے اور حضرت ڈاکٹر صاحبی صاحب اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے جب تک حیات رہے وہ بخلاص کے ساتھ جو ہے وہ طالیبین کو افسوس و برکات ان کا سلسلہ جاری رہا ان کی پیاز بجاتے رہے اور اس کے بعد حضرت ڈاکٹر صاحبی صاحب کے بعد میں نے کہا جانشینی کی وہ رسم ٹوٹ چکی تھی وہ جانشینی اور گدی نشینی کی رسم ٹوٹ چکی تھی اس کے بعد حضرت نواب قیصر صاحب الرحیم اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو ہے اللہ تعالی سے رجوع کیا اور میں نے صلاح الحاجر پڑی استخارہ کیا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور اللہ سے میں نے سوال کیا بارے علاہ آپ نام دل میں ڈال دیجی کہ کس کو اس منصب میں بٹھایا جائے اللہ تعالی نے میری رہنمائی فرمائی حضرت بھائی جان متضلح العالی کے لئے فرمایا حضرت بھائی جان عبدالعی صاحب کے لئے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کا نام جو ہے میرے دل میں ڈالا ہے آپ اس خانقہ میں آپ بٹھیں گے اور آپ جو ہے حضرت کی اس مسند میں اس مسجد کو اور خانقہ کو آپ سمالیں گے بھائی جان فرمانے لگے بات یہ ہے کہ میں تو جو ہے اہلی نہیں اس بات کا بالکل نا اہل ہوں اور مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں یہی کامل ہونے کی پہچان کیا ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ اخلاص کے برکے یہ دیکھئے فرمایا کہ مجھے تو کچھ آتے ہی نہیں تو عبدالعی صاحب نے فرمایا کہ میں حکمن آپ کو کہتا ہوں اور میں حکم فرماتا ہوں آپ کو میرا حکم کہا حکمن کہا کہ آپ جو ہے یہاں پر بیٹھیں اس لیے کہ من جانی بللہ رجوع اللہ کے بات اللہ تعالی نے آپ کا نام جو ہے میرے دل میں ڈالا ہے اب آپ جتنے طالبین ہیں جو سالیکین ہیں اس سلسلے کے دنیا بھر سے جو لوگ جو مرجع خلائی جو یہاں پر آیا کرتے تھے اب ان کو نفع اللہ تعالی آپ کی ذات سے اور آپ سے اللہ تعالی نفع پہنچائیں گے اور الحمدللہ وہ ہی ہوا اس کے بعد جہاں پر وہ تجارت ہم آیا کرتے تھے لیکن جب وہ اس مسنت کے اوپر بیٹھے ماشاء اللہ تعالی نے ایسا فیوز و برکات کا سلسلہ ان بڑوں کی برکت سے ان بڑوں کی اخلاص کی برکت سے اللہ تعالی نے سلسلہ قائم اور دائم رکھا ہوا ہے وہ رونق قائم ہیں اور وہ محفلے آباد ہیں اور وہ محفلے یہ محفلے ایسی ہیں کہ یہ محفلے انشاءاللہ تا قیامت قائم دائم دائم آباد رہیں کہ یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر شخصیات چلی جائیں تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے نہیں یہ اخلاص اس سلسلی کی جو بنیاد اخلاص کی بنیاد پر تو یہ مسجد یہ بھی ایک خاص مثبتوں کے ساتھ اس مسجد کی پہچان ہے عزت والی صاحب نمبر اللہ امار خدو فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی جائے فمایا کرتے تھے دنیا کے نقشے کو اگر لے کے بیٹھ جائیں تو اس دنیا کے اس نقشے میں کہاں سکھر کس کونے میں سکھر ہے اور اس سکھر کی ایک چھوٹی سی مسجد مومن مسجد اور اس کے اندر دنیا سے کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں معتقیفین کی یہ حالت ہوا کرتی تھی مسجد میں جگہ نہیں ہوتی تھی مسجد میں ٹھیڑھ تھی کہ جگہ نہیں ہوا کرتی تھی مسجد کھل ہو جائے کرتی تھی اور دور دور سے لوگ پہلے سے حضرت سے وقت اور اجازہ لے کے آئے کرتے تھے ہم آپ کی پاس آ رہے ہیں رمضان کا مہینہ ہے اور اس رمضان کے اس مہینے کے اندر جو ہے اعتقاف کی نیت سے وہ اپنے شیخ کے پاس وقت لگانے کے لئے آیا کرتے تھے کہاں دنیا کا کس کونہ کون سے کونے سلوگ آئے ہیں کون سے کونہ ہیں اور شہر کون سا ہے پاکستان کا بھی ہے چھوٹا سا چہر سکھر چہر کہاں کہاں سے تعلیمین اس مسجد کے اندر جمع ہو گئے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب کی مسجد کے لئے یہ آگے پلوٹ خریدا تو ہمیں یاد ہے کہ جو عشاء کی مجلس ختم ہوا کرتی تھی تو عشاء کی مجلس میں ختم ہونے کے بعد جو احباب تھے مجلس میں ہوا کرتے تھے فرماتے تھے بھائی جب یہ مقام توڑا تھا تو سب لوگوں نے خود توڑا تھا ملکہ مزدور مستری نہیں آئے تو اس کو توڑنے کے لئے اور فرمایا کرتے تھے اینٹے بھی خود اٹھاؤ تو اس کی اینٹے بھی سب اٹھایا کرتے تھے رات کو جو لوگ آیا کرتے تھے اور عشاء کی جو مجلس ہوتی تھی عشاء کے بعد تو اس مجلس کے بعد خود بھی اس میں لگ جائے کرتے تھے کہ اللہ کی گھر کی خدمتیں کان ہیں اس جذبے کے ساتھ یہ مسجد جو ہے اس کی توسیح فرمائی توسیح فرمائی خانقہ کو جو ہے قائم فرمایا اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ ماشاءاللہ اس خود سے قائم اور ڈائم ہیں یہ ان بڑوں کی برکتیں ہیں اس لیے حضرت خانقہ کے لیے یہ میں فرمائی رہا تھا یہ ایک نسبت ہے خانقہ کو حاصل ہو گئی کہ ہمارے بچپن سے لے کے ہوش اور حواظ سے لے کے آج تک اس نسبت اس عنوان سے ہی اس مسجد جندر کی پہلی محفل ہے اور اس عنوان کے ساتھ خانقہ کی بھی پہلی تلاوت ہے اور اس مسجد کو یہ بھی نسبت و حاصل ہے کہ بہت سارے اکابرین اور بہت سارے بزرگان دین اس مسجد میں یہاں پر آئے ہیں اور اس مسجد میں ان کے بیانات ہوئے ہیں اور اس مسجد کے اندر جو ہے بہت سے دنیا بڑھ سے لوگوں لوگوں نے آ کر اعتقاف کیا ہے تو یہ مسجد جو ہے چھوٹی سی مسجد ہے لیکن بڑی برکتوں کی حامل ہے اور بڑی نسبتیں ہیں اس مسجد کی جانب اور جبکہ یہ تو ہے فرمایا کرتے تھے چراغ تلے اندھیرہ چراغ تلے اندھیرہ ہے اور یہ ایک بات آخر میں ایک بات اور فرمائی ہے انتقال سے پہلے فرمایا نہیں لگے کہ دیکھیں لوگوں نے قدر نہ کی تھانہ بوان والوں نے حضرت تھانویر عمد اللہ علیہ کی قدر نہ کی اور اسی طریقے سے فرمایا جلالہ بات والوں نے حضرت مسجد امت نبر اللہمہ قدہو کی ان کی قدر نہ فرمائی اور اسی طریقے سے فرمایا کہ بھئی اور مختلف جہے بزرگان دین کے نام لیے بھی فرنا فرنا بزرگ اور ان کے شہر والوں اور ان کی بستی والوں ان کی قدر نہ پہچانے یہی ہوتا ہے کہ جب وہ شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہوتی ہے تو ہم ان کی قدر نہیں پہچانتے لیکن ان کے جاننے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسی ہے برکتوں کی حامل شخصیت ان کا کیا رتبہ تھا کیا مقام تھا لیکن ہم نے ان کی قدر نہ کی چراغ تلے اندھیرہ اور یہ بھی فرمایا کہ بھئی یہ سمجھو کہ گھر کی مرگی ڈال برابر تو جو قریب والے تھے فرمایا کہ جو قریب والے وہ محروم ہو گئے اور دور دور سے لوگ آ رہے ہیں پوری دنیا سے اور لوگ فیض حاصل کر کے جا رہے ہیں اور انہوں نے خوب یہاں سے حاصل کر لیا قدر فرمائی لیکن جو قریب والے ہم محروم ہیں یاد ابھی ہمیں اس کی قدر کرنے چاہیے نسبتوں کی قدر کرنے چاہیے جو شخصیات جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں ہم ان کی قدر پہ پہچانیں خانقہ کی قدر و قیمت پہ پہچانیں کہ خانقہ اللہ تعالی نے ہماری اس محلے میں اس شہر میں کیسی خانقہ قائم فرمائی ہے کن اللہ والوں کی کن بزرگوں کی قائم کردہ خانقہ ہے اور کس اخلاص کی بنیان پر انہیں یہ خانقہ قائم فرمائی اور ماشاء اللہ اس اخلاص کی درکت ہے کہ آج یہ دیکھ لیے کہ ان کے جانے کے عبادل اللہ تعالی ان کے اولاد کو قبول پر ہوئے اور ایک بات بڑے فقر کے ساتھ فرمائے کرتے تھے فرماتے تھے کہ جس وقت ہماری فراغت ہوئی اور دستار بندی ہوئی تو ایک صاحب مجلس خانے کے اندر آئے مغرب کے بعد کے حفظ تھا اور میں بیٹھا ہوا تھا تو بہت زیادہ خوش تھے فرمائیں کہ میری زندگی کی یہ سب سے بڑی خواہش کیا تھا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں اپنے ان دو بیٹوں کو دیکھ رہوں اپنی آنکھوں سے فراغت اور ان کی دستار بندی اللہ تعالی نے مجھے دکھنا دی اور میری خواہش پوری ہو گئی اور فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کمایا لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کمایا تو میں کہتا ہوں کہ یہ میری کمایی ہیں یہ دو بیٹے یہ میری کمایی ہیں یہ جو میرے دو بیٹے ہیں یہ میری کمایی ہیں میں نے یہ کمایا ہے کیا کمایا یہ کمایا ہے ماشاءاللہ عزت بھائی جان جو ہے اس کے بعد جو سلسلے کی برکت سے اور چونکہ اسطار میں ہمیشہ مالی صاحب کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے اور صحبت یافتت ہے اور اس کے بعد جب وہ اس منصف پر حکمت جب ان کو بٹھایا ماشاءاللہ وہ فیضان وہ سلسلہ جاری ہے اور شہر میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں کیوں کوئی بھی نہیں اور ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت ہماری دستار بندی ہو رہی تھی تو ایک نصیت فرمائی طلبہ وہ الفاظ مجھے آج تک میرے دل پر ایسے نقش ہو گئے ہیں فرمایا کرتے تھے ہر بات کے دل کہ ان کی عطا پر نظر رہے اپنی خطا پر نظر رہے ان کی عطا پر نظر رہے اپنی خطا پر نظر رہے کبھی عوجب پیدا نہیں ہوگا کبھی خود پسندی پیدا نہیں ہوگا اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سمجھو کہ یہ جو نسبتوں اتنی نسبتیں ہیں نسبتیں جو ہمارے ساتھ لگی رہی ہیں تو یہ فرمایا کرتے تھے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ماں باپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے ان کی دعاوں کی برکت ہے اساددہ کی دعاوں کی برکت ہے ماں باپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالی نے اس دین کے کام پر قبول فرما لیا اس دین کے کام پر لگا دیا منہ اس نے ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں ذاتی کوئی خوبی نہیں بلکہ ایک احساس ہمیشہ ہوتا ہے کہ بھئی نسبت لگی رہی ہے نسبت کا بوجھ ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب ماشاءاللہ آپ جو ہے آپ جو ہے جو ہے اتنا آپ نے پڑا ہے اور اتنا دین کا کام ہے کہتے ہیں بھی کچھ بھی نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ نسبت ہمارے ساتھ لگی رہی ہے ایک نسبت کا بوجھ ہے اور ایک فکر ہے کہ جب کل قیامت کے دن ان کے سامنے جائیں گے تو سکرو ہو جائیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان کی تعلیمات پر بسط کو اخلاص تعمیلات ہو جائیں جیسا وہ ہمارے بڑے ہمیں دیکھنا چاہتے تھے جیسا وہ ہمیں بنانا چاہتے تھے ہم ایسے بن گئے اور ان کی تعلیمات پر چلنے والے بن گئے اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائیں بڑی بابرکت محفل ہے اور یہ بڑے بابرکت ایام ہے ماہِ قرآن کی آمد آمد بھی ہے اور اس ماہِ قرآن کی آمد سے بہلے حدث قرآن صاحب کی آمد ہمارے شہر میں اس مسجد میں ہمارے لئے بہت بڑے احساس کی بات ہے بہت قرآن صاحب نے کرم فرمایا کہ قرآن صاحب نے صبر فرما تھی وہ کراچی تشریف لے جارہے ہیں سکھر والوں کے لئے ٹائم نگار لیا یہاں پر تشریف لے آئے اور یہ ہماری مسجد آج تک ہونا تو یہ چاہیے تھا جس وقت قرآن صاحب پندرہ سال تک تشریف لا رہے ہیں یہ بھی ہماری غفلت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہاں اس مسجد کے اندر قرآن صاحب کی تلاوت بڑھانی چاہیے تھے لیکن ہماری غفلت کتائی ہے کہ ہم ایسا نہ کر سکے لیکن قرآن صاحب نے یہ بہت بڑی کرم نوازی فرمائی ہمارے اوپر کہ اس مسجد کے لئے خصوصی طور پر آئے ہیں خصوصی طور پر ان ایام کے اندر ماہ قرآن کی آمد اور حضرت قرآن صاحب کی آمد ہماری لئے تو بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا ہے جو احسان عظیم فرمائے گئے حضرت قالی صاحب تشریف لیائے تو یہ محلہ اور یہ جتنے بھی لوگ بیٹے ہیں یہ سب آپ کے عاشق ہیں اور آپ سے محبت کرنے والے ہیں اور محبت کرنے والے جو اتنے لوگ ہیں سب کو اطلاع نہ ہو سکی فرمائے اگر پہلے سے اطلاع کرتی جاتی ہے تو ناوالوک یہ پورا محلہ پوری گلی تلاوت سکنے والوں سے بھری بھی ہوتی اب جو لوگ جن کو بات میں پتہ چلے گا وہ اس افسوس کا اظہار کریں گے ہمیں پتہ نہیں چلا خارج صاحب کی آمد کا تو خارج صاحب کے لیے بھی یہ ایک نسبت ہے یہ شرف ہے پہلی تلاوت پہلی محفلے اسے نے قرآت کے عنوان کے ساتھ اس ترتیب کے ساتھ یہ پہلا موقع ہے اس مسئلس میں میرے ہوش آواز میں جب سے میں دیکھ رہا ہوں باقی اور بہت بڑے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی زیادہ بہتر جانتے ہوں گے اس سے پہلے محفلے اس نے قرآت کے عنوان سے ایسی کو محفلے ہوئے ہیں خارج صاحب کو میں دعوت دوں گا خارج صاحب پشیب لائے میں نے زیادہ وقت لے لیا اتنا لینے نہیں چاہیے تھا مستاقی ہوگئی مذہر چاہتا ہوں معاف فرمائیے گا